بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اسادسہ اور عزیز طالب المو اسلام علیکم میں نے آپ سے کل یہ بات کی تھی کہ انسان کی ہیومن انجنئرنگ تبدیلی جو ہے وہ کتنے سٹیپس میں ہوتی ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی سوچ کو کنٹرول کرنا سیکھیں اپنی سوچوں کو جو کنٹرول کر سکتے ہیں پھر اپنی مرضی کی سوچیں اس دماغ کے اندر لا سکتے ہیں مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے یہ پریکٹس کیا میں نے کہا تھا کہ آپ چند لمحوں کے لیے اپنا ہاتھ سامنے رکھے اس پہ غور کریں اور آپ کے ذہن میں کوئی اور سوچ نہ آئے یہی پرابلم ہے میں آپ کو ڈیلک کارنگی کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں ڈیلک کارنگی ایک جگہ ایک کالیج میں اس نے خطاب کیا اور اس نے یہی بات کہی کہ اگر ہم اپنے دماغ اور اپنی سوچوں کو کنٹرول کر کے کہ کسی مخصوص سمت میں اگر ڈریکٹ کر دیں اس طرف ہم لگا دیں تو ہم بڑے کام کر سکتے ہیں اور پھر اس نے کچھ ٹیکنیکس بتائیں اور اس کے بعد وہ چلے گئے کچھ دنوں کے بعد اس نے اس کی پوسٹ ٹریننگ جو ہے ایویلیویشن لی تو سیکڑوں کی تعداد میں جو سٹوڈنٹ تھے ان میں سے صرف تین سٹوڈنٹ تھے جنہوں نے اس کو فالو کیا تین آپ میں سے ایک بھی نہیں ہے تین سٹوڈنٹ نے فالو کیا اور اس کے نام لکھ کے وہ چھپ کر کے چلے گئے اور کافی عرصے کے بعد پندرہ بیس سال کے بعد اس نے دیکھا کہ وہی تین سٹوڈنٹ تھے جو بہت عالی وقام پہ پہنچ چکے تھے تو وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں کرتے اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں ہم کرنا نہیں چاہتے یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فضول چیزیں ہیں یا یہ فضول چیزیں نہیں ہیں امریکن سوسائٹی میں اکثر مثال دیتا ہوں اور کچھ لوگ نراض بھی ہوتے ہیں کیونکہ کسی حد تک ہم اس صدی میں یا پچھلی صدی میں جو انہوں نے ترقی کی ہے اس کے کوئی راز ہیں اور یہ راز یہاں سے نکلے ہیں کہ اس سوسائٹی کی ترقی شروعی اس وقت ہوئی جب لوگوں نے جب کچھ لوگوں نے انسانوں کی اوپر کام کرنا شروع کیا انسانوں کی سوچیں تبدیل کرنے شروع کی آج میں جانتا ہوں اسکول میں کھڑا ہوں پلے گروپ سے لے کر نائن ٹیم تک جن سٹوڈنٹس کی سوچ اچھی ہے خدای قسم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے کتابیں کوئی مسئلہ نہیں ہیں ان کے لئے یہ کام کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اور صرف ان کی سوچ بہتر ہے اور جن کی سوچ اچھی نہیں ہے وہ یہاں بھی ٹیچر سارا دن کھپتے ہیں پھر ٹیوشن والا بھی اپنے ہیں پوری کوشش کر دیکھتا ہے پھر کوئی اور بھی والد بھی دو تھپڑ لگا گے شام کو وہ بھی پریشان سر پگڑ کے بیٹا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے وہ برفانی تودہ ٹین کلاس میں مجھے نظر آ رہا ہے برفانی تودے پگھلتے نہیں ہیں ادھر کے ادھر ہی ہیں وجہ کیا ہے آپ ٹین کی طرف دیکھ رہے ہیں نائن میں بھی کم نہیں ہیں ہر جگہ پہ ایسے لوگ موجود ہیں تس سے مس نہیں ہوتے اسی طرح ہی ہیں تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یار ان بچوں کی اگر سوچ تبدیل کر دینا تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں سارے مسئلے کا آپ دیکھیں سنگاپور میں اور جاپان میں بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے ہم تو پدھنی کہاں ہیں اور ان میں پہلے چار سال تک ایٹیکیٹس سکھا جاتے ہیں اب ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں عام زبان میں تو ایٹیکیٹس یہ آیتے ہیں کہ بولنا کیسے ہے سلام کیسے کرنا ہے اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے لوگوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے چلنا کیسے ہے نارمل ایٹیکیٹس یہ ہیں کھانے کیسے کھاتے ہیں بیٹھ کے لیکن اس سے بڑھ کر ایٹیکیٹس میں انہوں نے ڈال دیا ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو سوچنا سکھاتے ہیں کہ آپ نے سوچنا کیسے ہے آپ نے اپنے اس دماغ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اگر اس کو کنٹرول کر لیں یہ کنٹرول میں نہیں آتا کہیں ادھر ادھر بھاگتا ہے آج بھی آپ اگر اپنے آپ کو انیلائز کریں اپنی سوچوں کو انیلائز کریں تو کہاں ہوتی ہیں تو اگر اس کو کنٹرول کر لیں تو پھر ساری چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں سٹڈی بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے آپ کی پرفارمس بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے آپ کی منزل بھی آپ کی قریب آ جاتی ہے تو پہلا سٹیپ یہی ہے کہ پلیز دو کنسنٹریٹ آن یور تھارٹس اپنی دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں اس کو یوٹلائز کریں آپ اس سے یوٹلائز نہ ہو دماغ کو آپ اللہ تعالی نے آپ کو دماغ دیا ہے اور آپ جو ہے دماغ کو استعمال کریں نہ کہ دماغ آپ کو استعمال کرتا رہے دماغ آپ کو کیسے استعمال کرتا ہے عجیب عجیب سوچے آتی رہتی ہیں عجیب عجیب خیالات آتے رہتے ہیں کنٹرول میں بھی نہیں ہیں کبھی خیال جو ہے آپ کا ادھر کھیتوں میں پھر رہا ہوتا ہے کبھی جو ہے نیر میں گھوتے لگا رہا ہوتا ہے کبھی جو ہے کسی کو دھکا دے رہا ہوتا ہے کبھی کسی کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے کاش ان تمام چیزوں کے بجائے ہمارا فوکس ایک جگہ پہ آ جائے کہ what I am to do in this life what I am to get and what I am to give the humanity زندگی بڑی مخصار ہے اور زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے آج سے آپ سمجھ لیں کہ if you are able to control it کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ آئیں اور صحیح سٹریم میں فوکس رہیں تو یقینا آپ بڑی سے بڑی منزل کو achieve کر سکتے ہیں تو please ان چیزوں کو عام نہ سمجھیں غیر ضروری نہ سمجھیں جب میں کہہ رہا ہوں کہ چار سال تک ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں ریٹن اگزام بھی نہیں ہوتا ان میں ان کنٹریز کا میں بتا رہا ہوں کہ ریٹن اگزام تک نہیں ہے پہلے گریڈ فور تک یہ ہی سکھائے جاتا ہے کہ آپ نے سوچنا کیسے ہے بولنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے ان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے ان کی چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے کہ سٹوڈنٹس کہاں پہ کھڑے ہیں تو اس کی اور اس کے بعد وہی سٹوڈنٹس ہیں کہ دنیا میں ایکسل کر رہے ہیں اگر آپ کینگرو کمپیٹیشن ہوتا ہے میتھ کا لینگویجز کا تو ٹاپ کر جاتے ہیں وجہ کیا ہے ان کا ایک مومنٹم بن چکا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فوکس کر کے صحیح ڈریکشن میں چل پڑتے ہیں تو سٹوڈنٹس پلیز تیک کیا ہم نے اپنے دماغ کو کنٹرول کر کے صحیح ڈریکشن میں لگانا ہے یہ علی دین کا چراغ ہے علی دین کا چراغ سب کو ملا ہوا ہے علی دین کا چراغ سنا ہوگا کہ وہ علی دین جو ہے اس چراغ کو رگڑتا تھا اور ایک جن نکلتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا حکم ہے میرے آقا تو وہ اس کو حکم دیتا تھا کہ یہ کر گزرو ہمارے پاس بھی ہے ہم اس کو یوٹلائز کر کے اس کو رگڑ کے اس کو آرڈر دے کے ہم سب کچھ اچیف کر سکتے ہیں انشاءاللہ شکریہ بھی موسیقی